چلیک ہے وہ ریٹ zwei کرنسیز ширط کی ہوگی ھین اس 2 کرنگسر میں کرنسیز یہ شرط لائے دن extend کامی ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ملوم کریں گے تو پھر اسے کہیں گے کہ وہ ہم نے کیا کام کیا ہے cross exchange rate ملوم کی ہے تو simple definition یہ ہوئی کہ to find the rate between two currencies where something is common between them ٹھیک ہے ان کے اندر کوئی چیز common ہوگی اب دیکھو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ common کیا میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے اب کوئی شروع میں نمیریکل کریا تھا گولڈ والا یاد ہے کہ میں نے دو کرنسیز لین تھی پاکستان لی تھی اور ایک اور لی تھی تو اس میں گولڈ میں لیا تھا تو دونوں میں ایک چیز common تھی کہ دونوں equal to gold لکھے ہوئے تھے یاد ہے تو اس وقت وہ فارمولہ لگایا تھا میں نے ایکس کرنسی is equal to y کرنسی ایسے جگر کے میں نے جو بھی لگایا تھا نا اور وہ میں نے پیدا کہ ہم نے یاد کر دینا تو اسی طرح جب اب میں یہاں پناہتا ہوں کیا آپ یہاں دیکھو کی کینیڈین ڈالر ہے کینیڈین ڈالر کا سائن ڈالر تو نہیں ہوتا مطلب کوئی اور ڈالر بھی ہو سکتا کسی اور طرح بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ کو سمجھا گی میں کیا کہا رہا ہوں لیکن اس نے شو کیا ہے یو ایس ڈالر میں یورو یورو کا سائن تو اس سے نگر کیا ہوتا ہے لیکن اس نے اپنی کرنسی شو کی اس میں ڈالر میں جیپنیز ڈین کا سائن کچھ اور ہوتا ہے اس نے ڈالر میں اس میں ڈالر میں ہر کسی نے اپنی ہر کرنٹ کنٹری نے اپنی کرنسی ڈالر میں شو کی ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا جیسے پہلے میں نے اگزیمپل گولڈ کی دی تھی کہ پاکستان بھی اس اکول تو دس گولڈ اور یوکی ڈالر بھی اتنی گولڈ کے لیکن جب سوپر باور بن گیا یو ایس تو اس نے کہا نہیں اب ساری کنٹری جو میری کرنسی کے اندر کیا کریں اپنی کرنسی شو کریں میری کرنسی کے سائن کے ساتھ تو یہ انہوں نے انڈریکٹر ڈریکٹر کا مسئلہ چل پڑا اب ہمیں یہاں پر کرنا گیا دیکھو یہ تو یہ جو شو ہوا میں یہ دو کنٹریز کے درمیان شو ہو رہا ہے ایک تو یہ کینیڈین ڈالر خود ایک کنٹری ہے کینیڈا کی دوسری ہے یہ ڈالر یعنی کہ یو ایس ادھر یورو پھر یو ایس جیپنیز یو ایس یعنی کہ یہ ہر ہر ایک لائن جو ہے وہ دو کنٹریز کو شو کر رہی ہے ایک تو یو ایس ہے سب میں کومن اور باقی اس کے وقت رسپیکٹ جو بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی میں سمجھانا ہے یہاں پر کیا جا رہا ہوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کرو اگر مجھے ان دونوں کا ریٹ معلوم کرنا ہے آپس میں یو ایس کا نہیں مجھے ڈالر نہیں چاہیے مجھے یہ بتانا ہے کہ کینیڈین ڈالر کتنے یورو کے برابر تو پھر میں کیسے نکالوں گا مجھے اگر یہ بتانا ہو کہ یورو ین کی کتنے برابر تو پھر میں کیسے نکالوں گا مجھے یہ بتانا ہو کہ میکسیکن پیسو جو ہے اس کا سویس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے میں کیسے بتاؤں اس کا سلوشن ہے اس کا سلوشن یہ ہے اس کے سلوشن کو کہتے ہیں کروس ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے ٹو نون ڈالر کرنسی کو سول کرنا نیو ایکسچینج ریٹ اور بیسس آف آدھر ایکسچینج ریٹ مطلب یہ جو ایکسچینج ریٹ آرڈی گی بن ہے ان بیسس پہ ہم لوگ ان دو کنٹریز یا کسی دو کنٹریز آپ اس میں ملوم کر سکتے ہیں جس کا میں کہاں گیا ہوں اس کے لئے میں آپ کو سلائیڈ کی طرف لے کے جاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ ملوم ہوگا بھی انہیں صرف آپ کو اووروی دویا بھی کوئی پریشان ہو رہی بات بھی نہیں ہے آپ کو صرف ایک چیز بات سمجھائی ہے کہ فرض کرلو جیسے میں ہوں اور میرا ایک فرینڈ ہے ٹھیک ہے اور اس ایک اگزیمپل کے طور پر لے تو علی ہی ہے ٹھیک ہے اور علی کا ایک اور فرینڈ ہے سلمان کہلو اب میرا اور سلمان کو کوئی جو ہے وہ ریلیشن نہیں یعنی کہ وہ فرینڈ نہیں ہے لیکن علی ہم دونوں میں کومن ہے تو کیونکہ علی کومن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو کومن ہم نون یا جانتے ہیں ہمارے درمیان بھی ایک ریلیشن قائم ہو جائے گا کہ یہ علی کا دوست ہے میں کونگا سلمان اور سلمان کہے گا ہاں یہ علی کا دوست ہے دوسرے کے درمیان تھوڑی سی وہ نون آ جائے گی کہ جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے نوائنگ پرسنلٹیز ہوں گے ایک دوسرے کے لیے تو اسی طرح لیکن یہ کیا کب ہوا جب ایک کومن چیز تھی دونوں میں وہ تھا لی تو جب ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کریں گے تو جب بھی ہم نے کسی دو کرنسیز کے درمیان بھی ایکسچینج ریٹ معلوم کرنا ہے جس کو کروس ایکسچینج ریٹ معلوم کرتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے یہ شرط یاد رکھ لو جو مین بات ہے کہ ان کے درمیان ایک کومن ہونی چاہیے دیکھو یہاں ہر کوئی شو کر رہا ہے ڈالر کے اندر تو مطلب یہ ایک چیز تو ان سب میں کومن ہے ڈالر تو ان سب کے درمیان ریلیشن معلوم کیا جا سکتا ہے پوسیبل ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم لوگ ویڈیو میں جیسے